موسیقی یہ دن جو آیا ہے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے ایک ایسا دن ہے جس میں جو سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ نے وہ قربانی دی ہے اس سے پہلے جب سے بنو نو انسان کا وجود میں آیا ہے اور جب تک قیامت آئے گی آج تک ایسی قربانی نہ کوئی خاندان نہ کوئی انسان دے سکا ہے نہ دے سکتا ہے جس میں چھ ماہ کے بچے سے لے کر اور سارا کے سارے خاندان سوائے جو امام زین اللہ عبدین جو بیمار تھے وہ بچے ہیں اور باقی کچھ ان کے گھر کی جو آواتین ہیں اس کے علاوہ ہر مرد کو ہر بچے کو شہید کر دیا گیا اور اس طرح پورا خاندان دین پر قربان کرنے کی مثال آج تک بنو نو انسان نے نہیں دیکھی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حسین مصبت حسین کامل حسین داخل حسین آقل یزید منفی یزید ناکس یزید خارج یزید باطل یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی سجدے تو سب نے کیے سجدے تو سب نے کیے تیرا انداز ہے یہ تو انہیں وہ سجدہ کیا جس پہ خدا بناز ہے تو یہ ایک ایسا ایسی قربانی ہے ایک ایسی داستان ہے جس کو دو منٹ میں بیان کرنا مشکل ہے لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اب یہ جو آپ پرزیل دونوں کی شہادت اور قربانی ہے اس کی فلاسفی کیا ہے اس کی فلاسفی یہ نہیں کہ خالی آج کے دن بیٹھ کر بات کر لی جائے اور کچھ کیا جائے نہیں اس میں دو اس کے جو ویسے تو بہت ایک واسط اس کی وہ ہے جو فلاسفی ہے لیکن پرگرام کی جو ہے کمی جو ٹائم کی اس کے مطابق یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ ایک اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ جھکے نہیں پھر آپ باطل کے سامنے جھکے نہیں اور حق پر کھڑے رہیں اور ثابت قدم رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نماز نماز نہیں چھوڑ سکتے یعنی کہ ایسی حالت میں بھی کہ بھوکے پیاسے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے زخمی ہیں لیکن سجدے میں گردن کٹا دی محمد قلال نے تو یہ ایک مثال دنیا کے ہر انسان کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ آپ نماز سے غفلت نہیں کر سکتے نماز سے روح گردانی نہیں کر سکتے اور باطل کے سامنے نہیں جھک سکتے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانا ہے یہ ہے محرم کی آج کے دن کی فلسفی اس میں یہ دو چیزیں آتی ہیں سامنے کہ آپ نے سر نہیں جھکانا باطل کے سامنے آپ نے ڈھٹے رہنا ہے اور